جنتہ ماغے جواب جاننے کو بیتاب ہیں کہ کانڈ سے کون کون جوا ہوا ہے لہاں آج ہم بات کر رہے ہیں سیاسی ہڑکم مچانے والے ہنی ٹریک یہ مدہ گمبیر اور سنگین ہونے کے ساتھ ہی حلال بہت گرم دیتے ہیں لہٰذا سوراج اسپس نے اسے لے کر لگا تار پڑتال کر وہی اب ہمارے ہاتھ چوکانے والے راج لگے ہیں جس کے بارے میں سوراج اسپس نہ صرف آپ کو بتائے گا بلکہ دکھائے گا ساتھ ہی ہنی ٹریک کانڈ پر ہمارے سب سے بڑے کھلاسے کے بعد ان لوگوں کے دل کی دھڑکنے تیج ہونے والی ہیں جو کچھ پلوں کی ایاسی کے لیے ان حسیناؤں کے موم پاس میں جھکڑے گئے اور اپنی عجت پاؤں پر لگانے چلیے اب وقت آ گیا ہے اس راج سے پردہ اٹھانے کا جس کا آپ سبھی لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں ہنی ٹریک کانڈ پر سوراج اسپس کے سب سے بڑے اور اسکلسکو کھلاسے کو جرہ آپ بھی دھانچ دیکھئے اور رپورٹ کو دیکھتے کے بعد آپ کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ اس کے بعد بھی آپ کو بتانے کے ساتھ ہی دکھانے اور سمجھانے کے لیے بہت کچھ ہے تو آئیے اب دنہ دیری کرتے سوراج اسپس پر کرتے ہیں ہنی ٹریک کانڈ پر اب تک کا سب سے بڑا کھلاس ہنی ٹریک کانڈ میں جو راز اب تک پردے کے پیچھے ہیں انہیں سوراج ایکسپس آج سب کے سامنے لانے جا رہا ہے ہم آج وہ حیران کرنے والے خلاصے کرنے جا رہی ہیں تو ان سب ہی آئیاسوں کے خوش اڑا دیں گے تو جیل نقائد ہنرباد ہسیناؤں کے سکار میں جیل آج ہسیناؤں کے کئی سکار ایک ایک کر کے بے نقاب ہوں گے سویتہ بجائجائے سویتہ سپننجائے برکہ بھٹناغر سونی آرکی دیا اور مونکہ یادم جسے جسے اپنا سکار بنایا ہے ان کا پورا کچھا چٹھا اب سراج ایکسپس کے پاس ہے دراصل سراج ایکسپس کے ہاتھ کو پننے لگے ہیں جسے ہنیل سیپکانڈ کو اجام دینے والی ہسیناؤں اپنی ڈائیری میں خوشتی تھیں جو پننے ہمارے ہاتھ لگے ہیں اس میں ہر ہسیناؤں کے شکار کا حساب کتاب ہے وہ بھی نام رکم اور کام کے ساتھ ہسیناؤں اپنے شکاروں کو کس نام سے سمبودت کرتی تھیں وہ کس طرح اپنے شکار سے سوڑھے بازی کرتی تھیں آج یہ سب کچھ ہم آپ کو سبوب کی ساتھ بتائیں گے پلس کی قائد میں جو ہسیناؤں ہیں وہ صرف مجھ پر دیش ہی نہیں بلکہ چھتیز گھر میں بھی لیتاؤں افسروں اور رچوک داروں کو اپنا شکار بنا چکی ہے یہ بات ہسیناؤں کا جو مکھ سرگنا ہے اس کی ڈائری کے ان پننوں سے پتا چلتی ہے جو اب سواراج ایکسپریس کے پاس چلیئے اب ہر راستے پردہ اٹھانے کیلئے اس کی ڈائری کے پننے پلستیں گے جس کے بعد ان ایاشوں کے دل کی بھرکنے پیز ہوں گی جو ہری ٹریپ کی پیر میں ہسیناؤں بی جی پی کے کئی پورو منتری بی جی پی کے ہی پورو سنگچن منتری پورو سانسر اور آئی ای ایس ادھکاریوں کا حساب کتاب ہسیناؤں کے سرگنا نے اپنی ڈائری کے پننوں میں لکھ رکھا ہے آج سواراج ایکسپریس کے پاس اسی ڈائری کے کئی پننے ہاں پلگے اس میں ایک دو کا حساب کتاب نہیں ہے اپنے چکاروں کو پنچھی کہہ کر بلاتی تھے وہیں اس کے بعد جو پننہ ہم پلتیں گے تو اس میں ہسیناؤں کے کلائنٹ درد ہو تو چلیے اب آپ کو ان پننوں کے اور قریب لے کر چلتے ہیں اور ہسیناؤں کے چکاروں کا پورا حساب کتاب بتاتے ہیں ایک پننے میں دو ہسار پانچ بیچ کے دو آئی ایس ادھکاریوں کے نام ہیں ان میں ایک کے آگے لکھا ہے تین دیا ایک لینا تو وہی دوسرے کے آگے لکھا ہے گواہ میں حوالہ دوں اور ایک بھوپال پننے میں پی جی بی کے پورو منتری کا بھی نام ہے جن کے خاتے میں لکھا ہے دو دشملہ پانچ آیا اور اینچیو کے ساتھ پانچ بات پننے میں ایک پورو مکف منتری کے بڑے ادھکاری کا بھی نام ہے جن کے آگے لکھا ہے بچہ تردیا بچے سوے گاہ پننے میں بی جی بھی ایک اور پورو منتری کا بھی نام ہے جس میں تین دینے کے ساتھ ہی لندن ٹریپ کی بھات لکھی ہے اسی طرح ایک انی پننے میں جس میں اوپر مونکا کے کلائنٹ لکھا ہے اس میں بھی کئی نام درد ہے چلیں اب کچھ اور پننے پر لڑتے ہیں اب ایک پننے میں بی جی بھی پورو سنگچن منتری کا نام ہے جن کے آگے دیڑ دینے کے ساتھ پچاس اور پنچائد کا کام باقی لکھا ہے پننے میں ایک پورو سانسد کا بھی نام ہے جن کے خاتے میں پچاس دینے اور پچتر باقی ہونے کا ذکر ہے جس کے علاوہ پننے میں انیس سو اٹھا سی پیچ کی ہائی پی ایس ادھکاری کا نام ہے جن کے خاتے میں دھائی دینہ اور دیڑ باقی لکھا ہے ہسیناؤ کے جو کلائنٹ ہے اس میں پی جے پی کے ایک اور پورو منتری کا نام شامل ہے جن کے آگے تین دے دیا اور دو دینہ باقی ہے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ کام ڈن دھائی میں جو رکم لکھی ہے وہ کروڑوں اور لاکھوں میں ہے مطلب ساف ہے کہ ہسیناؤ اپنے شکاروں سے لاکھوں کروڑوں میں رکم بسن لے کے ساتھ اپنے شکاروں سے اپنا کام بھی کراتی تھی اور کام ہوا یا نہیں اس کا بھی ذکر ہسیناؤں کا سرگرہ اپنی دھائی میں کرتا تھا دھائی کے پنوں میں بھی اور بھی کئی نام ہیں ساتھ ہی ان کا پورا حساب کتاب لکھا ہے یہ تو نہ ہی نہیں ایک پنے میں ہسیناؤں کے سرگرہ ہے یہ بھی لکھا ہے اس کا پیار اور پھر جو رکم بسن لی گئے اس کے علاوہ جو باقی ہے اس کا پورا سکرہ پنے میں یہ بھی لکھا ہے مونکہ آرتی اور سویتا کو کتنا پرسنٹیا کی بھی تھے ہنی ڈریپ کی فیر میں کئی نیتا افسر اور رسوکدار پتے ہیں اب جب سواراج ایکسپریس کے ہاتھ میں ان میں سے کئیوں کے نام آگئے ہیں تو پھر ان کی دل کی دھڑکنوں کا بہننا نازمی ہے جنہوں نے اپنی ایاشی کے چلتی کبھی اپنی عزت کا جناجہ اٹھنے کی بھی نہیں سوٹی بیور رپورٹ سواراج ایسپریس تو ہزاروں خواہیسیں ہیں سی کی ہر خواہیس پر درمیتے ہیں یہ تو مہادی کتیر ہے لیکن کچھ نیتاؤں قفسروں اور رسوکداروں نے من میں ایک ایسی خواہیس پال لی جس کے بعد ان کی بیتینی دن پر پڑتی گئے جہاں ہنی ٹریپ کانڈ کے ٹھیر میں پھتے سبھی مستی جدوں جادوں کی جان آج ہلکتے ہیں ویسے ہو بھی کیوں نہ کیونکہ اب تو سواراج ایسپریس کے ساتھ ہسیناؤں کے سرگنہ کی ڈائیری کے کئی پننے بھی لگتے ہیں جس میں ہسیناؤں کے کئی شکاروں کا پورا بشت کھاتا ہے ہم نے کچھ کے بارے میں صرف ان کا نام چھوڑ کر آپ کو سب کچھ پتا دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے سائد اتنا ہی کافی ہے کیونکہ آگے کا گنیت ہے تو وہ خود ہی لگا لیں گے مدی پردیس اور چھپیس گھر میں سال دو سال سے نہیں بلکہ بیٹے دس بارہ سال سے ہسیناؤں اپنے حسنے کے جریعے کھیل کر رہے ہیں ہاں یہ بات الگ ہے کہ کھیل میں کوئی ماہر تھا تو کوئی بکنا ہسیناؤں کا کھیل بڑا گندہ تھا لیکن انہوں نے اسی کو اپنا دھرنہ بنا لی گیا حالانکہ کھیل کا پھنڈا ٹھوٹ چکا ہے اور سب ہی پولیس کی گرفت میں اور ایڈی جیٹی سنجی شمی کے نیترس میں سائی ٹی پورے معاملے کی دیاز کر رہے ہیں جس میں آگے چل کا نستی طور پر کئی بڑے کھلاسیں ہو سکتے ہیں لیکن اس کے پہلے سراج اسرس نے اپنی الگ سے پرطال کر جو ثبوت دکھائے وہ بھی کام جوکانے والے میں ہیں ہمارے ہاتھ ہسیناؤں کے سرگنا کی ڈائری کے جو پننے لگے ہیں وہ بہت بڑا کھلاسہ کر رہے ہیں کسی بھی چینل کی ایک سیما ہوتی ہے لہٰذا ہمیں بھی اسی دائرے میں رہ کر کام کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس جو پن میں ہیں اور جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے اس میں تبھی ادھکاریوں اور نیتاؤں کے نام اس پرشت روپ سے لکھے رہے ہیں مگر ہم نے انہیں سپا دیا ہے بس پد کو اجاگر کر آپ کی سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سنکیت دیا ہے تو ہنی ٹیپ کانٹ پر فراجستر کے سب سے بڑے کھلاسے پر اپنسہ کرتے ہیں جس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ورش پتکار رمیس سرما جی رمیس سی آپ کا بہت بہت سواگت ہے آرکوی شیواستو جی اور کے کے مہتری جی ہمارے فراج کے منیزنگ ایڈیٹر اور فراج جیسوں کے سمپادک ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہے چھتیس گڑ کے ہمارے سمپادک منوز پکھیل سبھی کا سواگت ہے منوز حالانکہ کل بھی تھوڑا بہت سوراج اسپس نے اس بات کو لے کر سنکھا کے آدھار پہ بتایا تھا کہ کتنے آئیے کتنے پور منتری کتنے مدیپردیس ستیس گڑ کے ملا کے ہے یہ ہم یہ نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ستیس گڑ کے ہیں کہ مدیپردیس کے ہیں کیونکہ اگر کسی ایک سٹیٹ کا بتائے ملے جلے نام ہے یہاں ہمارے پاس تو ایسی اسکتی میں لوگ ان تک پہنچ جائیں گے اور سوراج اسپس یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کے اوپر کیچر سارا جائے لیکن اس خبر کو لے کے کیا چل رہا ہے ستیس گڑ میں جب سے مدیپردیس میں ہنی ٹیپ کانڈ کا کلاسہ ہوا ہے اور اس کے بعد لگاتار جو پرتال ہو رہی ہے اور اس میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کو لے کر ستیس گڑ میں بھی کافی حلچل دیکھی جارہی ہے راجدیتی کے ساتھ ساتھ جو پرساسمی کا ذیکاری ہیں ان کے بیچ کانہ پوچی شروع ہو گئی ہے کچھ ادھکاریوں کے ہمارے پاس بھی پوناتے ہیں کہ ستیس گڑ میں بھی کئی لوگ اس ٹیپ میں پھسے ہیں اور یہ کون کون ہے آپ کے پاس کوئی انپوٹ ہے کیا اس طرح کی جانکاری جو ہے وہ لگاتار لینے کی کوشش ہو رہی ہے اور پچھلے ایک سبتہ سے یہ سرکیوں میں بنا ہوا ہے یہ ہنی ٹیپ کانڈ اور نشطی طور پر کچھ باتیں جو سامنے آئی ہیں وہ چوکانے والی ہیں جو سرگنا ہے اس ہنی ٹیپ کانڈ کی وہ سرگنا نیمت انترال میں یہاں چھتیس گڑ آتی تھی یہاں کے دھمتری کے ریس تھا اس میں کچھ ایک پارٹیاں ہوئی تھی وہاں پر وہ ایک دو رات روکی بھی تھی اس طرح کی جانکاری بھی کچھ جو سوتر ہے ہمارے انہوں نے اس بات کی جانکاری دی اور انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ یہاں کے بہت سارے جو پورو منتری ہیں نوکرسا ہیں وہ لگاتار ان کے سمپرک میں ہوتے تھے اور ان میں سے کچھ لوگوں کی سیڈیا بھی بن چکی اس طرح کی چرچہ ہیں بہت طرح کی چرچہ ہیں تو ابھی جو ہے یہ سبھی کے چاہے وہ راجنیتک دل کے لوگ ہوں یا نوکرسا ہوں یہ ہنی ٹیپ کا معاملہ جو ہے وہ سبھی کے دل و دماغ پر بسا ہوا ہے اور اس سمیں اسی بات کو لے کر ہر اور کانا پوسی ہو رہی ہیں جی یہ جو میں دکھا رہا ہوں یہ کوئی یہ جو سرگنا اب ہم اتنا تو بتا ہی سکتے ہیں سرگنا سیرتا بیجا جین ہے اور ان کی فین رائٹنگ ہی ہے اس لئے میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں اب کیا آپ کو لگتا ہے ایسے تو بہت سارے اور نام ہیں کچھ اور پن نے ہمارے پاس دیئے ہیں لیکن کئی ڈائری پوری بھری ہوئی ہے اور جسا کہا جا رہا ہے کہ لگ بھگ چار سو ادھکاری نیتاؤں کرمشاریوں کی چیٹنگ اور ساتھ میں جو کلپس ہیں وہ ایسی کلپس جو دکھائی نہیں جا سکتی ابھی تک سائیٹی کے ہاتھ لگ چکی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کھلاتا ہوگا دیکھیں تو باٹی کی ہم کو لگتا ہے کہ جس طرح کی بات سامنے آئی ہے اور جو آپ کے پاس ڈائری لوگوں کے جو سیتا جین کی ہاتھ کی لکھی ہوئی ڈائری کے کچھ پننے ہیں اور ہو سکتا ہے اور بھی پننے آنے والے سامنے میں آئیں گے جسے سوراج اسپرس اکثر کھلاسہ کرتا رہے گا میرا یہ کہنا ہے کہ ہانی ٹیو کا یہ معاملہ اب تک ہم کو لگتا ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا معاملہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں یہ تو ابھی تھوڑے سے کھلاسہ ہوگا ہے لیکن ایسا قیاس لگایا جیسا جا رہا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں سائکلوں کی سنچہ میں ادھکاری اور نیتا اس میں ہیں اور خاص کر کے ادھکاریوں کی سنچہ جیادہ ہے اس میں نیتاؤں سے جیادہ ہے تو یہ بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو اس پردیس میں پچھلے کئی سالوں سے ہو سکتا دس سال سے پندرہ سال سے آٹھ سال سے جو کھیل ان حسیناؤں کا چل رہا تھا آپ سوچئے کس طرح سے پردیس کی دیوستہ کو ان لوگوں نے چوپٹ کرنے کا کام کیا ہے اور دوسری بات ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح سے پربھاویت کیا ہے یہاں کے کام کاجیاں کی دیوستہ کو اور اس کے لیے ان حسیناؤں سے زیادہ دوسری تو وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ کے رنگ رہنیاں منا رہے تھے آپ یہ بتائیں آپ پرساسن میں ہیں جنتا کی سیوہ میں ہیں اور آپ نے اس طرح کا ککرٹ کیا ہے اور اس طرح کا لوگوں کے سامنے ایکزامپل سیٹ کیا ہے جس سے پورے پردیس کی جنتا بھی آج کی دیوستہ میں ہاتھ پربھ ہے نہ کیول مدی پردیس کی چھتیس گھڑ کی اور یہاں تک یہ بتایا جاتا ہے مہارات تکتار جوڑے ہوئے ہیں اور روج نئے نئے کھلاسے ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سائیٹی جس طرح سے جانچ کر رہی ہے مدی پردیس کی اور کوری ایمانداری سے جانچ ہو تو ایسے چہرے آئیں گے چینیوں نے بھستہ چار کی کالی کمائی کو کما کے اتنا رکھا ہوا ہے کہ پھری میں آپ نے بتایا نا کہ یہ رکم ہے اتنا دیا اتنا دیا آپ ترپاتھی جی یہ مان کے چلی وہ 3.5 لاکھ نہیں ہے کروڑ ہے آپ اس طرح سے ہم دیکھیں آپ آپ جس کو 75 اور 50 دینا ہے 25 دینا ہے یہ 25 ہزار نہیں ہے ہزار تو آنے جانے کا خرچہ ہو جاتا ہے جس طرح سے منوچ جی بول رہے تھے کہ 36 گھڑ کے کئی کچھ ریسٹ ہاؤس میں اور تمام جگہوں پر آنا جانا ہم لوگ تو عام لوگ ہیں اور آپ یہ سمجھئے کہ کہیں جانے آنے میں کتنا کرچہ ہوتا ہوگا تو یہ ہزار کا معاملہ نہیں ہے یہ کروڑوں کا معاملہ ہے اور اگر اس طرح کا معاملہ ہے اور بہت ساری چیزیں ابھی کھلاسے کے بعد آئیں گے جس سے ہم کو لگتا ہے کہ پردیس کی جنتہ ان کی سچائی جانے گی اور چاہے اس میں کسی پارٹی بھی پردیس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن پورو منتری رہے ہو کسی پارٹی کے یا برطمان کا کوئی ہو لیکن یہ پکی بات ہے کہ کس طرح سے پورے پردیس میں دھندے اس دھندے سے پورا کارننگا نہ چھوڑا جو پورے پردیس پردیس میں ایک بیوستہ کو چوپٹ کرنے کا کام کیا گیا ہے پردیس جی آپ سے جانے ہیں سرما جی سے تو بہت ساری چیزیں بات کرنی ہیں لیکن آپ دیکھئے کس منہ انداز میں لکھتے ہیں چھتیز گھر کے پنکسی مدھ پردیس کے پنکسی اس میں ایک آدھ مہاراست کا بھی نام ہے اس میں لکھتے ہیں مہاراست کے پنکسی مطلب کھلے عام اس طرح کا ہو رہا تھا کیا اس کے جو اس طرح کی مہلائیں بلیک میرک ہمارے ساتھ شرشار ہو گئی ہمارے ساتھ بالاتکار ہو گیا ہمارے ساتھ دو سال تک ریلیشن میں رہا آپ سادی کو عمو کر گیا والاتکار کرتے اس طرح ہو گیا ایسے نیم ہی کیا اس طرح کے مہلاؤں کو جو دیتے رہے اس طرح کے مہلاؤں کے اس پروتی کو بہاوہ دیتے رہے دنکل اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح کے نیم قائدے قانون مہلاؤں کے پرسی میں کھڑے ہیں اور جو یہ باتیں نکل کر کیا آتی ہیں کہ دو سال تک ساتھ میں رہے بلکہ یہ ایک معاملہ جو یو پی کا اس طرح میں بہت گرمایا ہوا اس میں تو ایک سال تک ساتھ میں رہے اور سب کچھ ہوا اس کے بعد پھر یہ بلاتکار اور ساری چیزیں پھر دو سال تک بلیک میل کیا اور کروڑوں روپے مانگے ایک دو تین چار نہیں چھے کروڑ روپے مانگے اور اس کے نہیں ملا اس کے بعد ان کو ایکسپوز کر دیا گیا اور آرام سے اس کی کلپ موبائل پر بھی بنتی رہی یہ ساری چیزیں ہیں آج بھی سوراج ایکسپریس نے جو کھلا سے کیے ہیں دیکھیں یہ جو پلنے جو چھنچھن کے ہمارے پاس آئے ہیں جو بڑے مشکلوں سے پرابت کیے گئے ہیں لیکن کیا سوال یہی اٹھا ہے کیا سرکار یا سرکاری ایجنسی ان سارے ناموں کو کیونکہ دیکھیں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو ملائیں گرفتار ہوئی ہیں وہ تو جو جتنی آروپی ہیں سب گھڑے تاپرات کیا ہے وہ سارا کچھ تو ہے لیکن جو آئی ایس ادھکاری جو میتا اور جس طرح جو آپ نے نام نہیں لیا شاید کچھ پترکاروں کے بھی بہت سارے نام سامنے جنچھن کے آ رہے ہیں تو یہ سارے لوگ جو پورے گورک ڈھندے میں شامل تھے اور کےول ان پانچ ملائوں کو گرفتار کیا گیا جس کی سرگنہ آپ نے بتایا کہ سویتا ویجے جن ہیں تو ان کے نام بھی سامنے سرکاری ایجنسیوں کو لانا چاہیے تب جا کر یہ گندگی کم سے کم جو کوہاسا سا ایک چھایا ہوا ہے میڈیا کا بھی ایک جو لیمیٹیشن ہے وہ سیما کو ہم لانگ نہیں سکتے وہ نام ہم بتا نہیں سکتے تو ان ناموں کا کھلا سیری سرکاری ایجنسیوں کے دعا رکھ کیا جائے اور ان سب کو بھی آروپی بنایا جائے جنہوں نے کسی نہ کسی روپ میں کسی کا کام کیا ہے تو اس کا مطلب سرکاری دھن کا دور پہ ہو گھوا ہے سرکاری جو یوجنائیں ہیں ان کے اوپر کسی طرح کا جو انہوں نے کام کیا کسی کے پکس میں کرنے کا اور جن کو جو جن کو ملنا چاہیے تھا ان کے جگہ ان کو ملا جو ہری ٹرپ کے جریے انہوں نے ان سے بلاک میل کے جریے وصول کیا تو یہ کام جو ہے سرکاری دھن کا دلپیوک کا بھی معاملہ بنتا ہے تو کتنا کیا ہوگا کیونکہ آج سامان پرشاشن منتری گووین سنگھ نے بھی کہا ہے کہ جن ناموں کا سامنے آئیں گے اور جو پورے کیس کے بعد جو سامنے آئیں گے ان کو یا تو ڈیموشن کیا جائے گا یا لوپ لائن میں ڈالا جائے گا اور بلخاست بھی کیا جائے گا تو ایسی یہ تو اڑکاریوں کی بات ہوگی لیکن جو پورو منتری ہیں جو پورو سانسر ہیں اور اس طرح کے کاموں میں بھی لپت رہے لپت رہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ایسی ایٹی گھٹت کی گئی ہے وہ ان سارے کاموں کو پاکسا اور طریقے سے جنتہ کے سامنے رکھیں بلکل تو میں یہ سکتہ لگتا ہے کہ آپ آئے گا ہی یہ اتنا بڑا کاکس ہے یہ ہم جو جیسا کہ لوگ سرکتہ کر رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریمانڈ اس لی لی جا رہی آج چین کی پھر سر ریمانڈ لے لی گئی جیل سیل نکال کری جتنی سکتی سے اس لیے پوچھت آج ہو رہی ہے کہ بھائی تمہارے پاس سکریپس اور کہاں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں لاکر میں انیت کہیں چھپا کے رکھے ہوں اور وہ سارے کس لے کر کے یہ ساتھ یا تو ڈیلیٹ کر دی جائیں گی یا کہیں گپتستان پر رکھ دی جائیں گی جس سے وہ جو پھٹے ہوئے ہیں وہ اب بھیجت سام سچودر کے نہ اگلت کے نہ لیلت کے بھگیل کھڑ میں کہاوت ہے کہ اب وہ کچھ کرنے تک پہ وہ نفشت روپ سے بلیک میل ہو رہے ہیں ہوں گے دی رہے ان کو بچانے کے لیے ہی سب ہو رہا ہے مجھے جو لوگوں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے رمیز بی پلس شہارتو جی نے کہا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا اس طرح کا کانڈ ہو کیا آپ کو لگتا ہے یہ تو کھل گیا اگر ایسی یا سستر کا ادھیکاری کی اگر کلٹس ہے آج سے دو مہنے تین مہنے پہلے اگر جاری نہیں کرتی وہ آرتی دیار تو سب سے نہیں ہوتا اسی کے بعد سے پورے معاملے میں یا سربلنس میں ان ساری مہلاؤں کو کہ فون ٹریپ تر ہونے لگے ٹریپ ہونے کے بعد ان پہ نظر رکھی جانے لگی اور جو ہربجن سنگھ نے جو سکایت کی ہے وہ سکایت ہربجن سنگھ کی ان ادھیکاریوں کو لگ گئی تھی کہ بلیک میل ہو رہے ہیں اور ہربجن سنگھ سے کہا گیا ہے کہ تمہ دواب ڈال کے ریپورٹ ڈالا گیا ہے سکایت کرو اور پھر اُس سکایت کے آدھار پر سب کو بچانے کی پرتیہ چالو ہے کیا آپ کو یہ لگتا ہے اور ہندوستان کا سب سے بڑھا ہے ہری ٹریپ مہم بڑھا ہے ایک باد میں سے کہنا چاہتا ہوں ایک بڑھا سیوہ 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 میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے سوراج ایکسپریس نے ان لوگوں کا کھلاسہ کیا ہے ہم کو لگتا ہے جو دبانے کی پرتیہ ہے جرور مدھے پردیس سرکار اور یہ جو جانچ ایجنسی ہے تھوڑے ستے میں آئی ہوگی کیونکہ اگر یہ نہیں کھلاسہ کریں گے تو سب سے میڈیا کھلاسہ کریں گے جی سرمجھ دیکھیں موٹے طور پر یہاں پر دو چیز سامنے آ رہی ہے ایک تو جو پنے آ رہے ہیں بجار میں آپ نے بھی پنے بجار میں نہیں یہ ہمارے پاس ہے ہاں آپ نے بھی دکھائے ہیں اور یہ بھی بتا دیں یہ جو ہمارے پاس ہے اس میں سب کے نام بھی اس پرس ہے اور سیتا جین کی رائٹنگ ہے رائٹنگ اسپرٹ سے یہ جانچ کرا سکتی ہے اس رکھا یہ جو سارے جو جو جا رہا ہے وہ پچاس کروڑ سے اوپر کا فگر جا رہا ہے نہیں بارہ یہ آپ لکھا ہے اس میں سات دساملو پانچ مل گئے ہیں سارے سات کروڑ چار دساملو چار کروڑ پسیتر لاک بیالنس ہے ان کا دیپار میں اور بارہ دساملو پچیس کروڑ کے ٹوٹل کی آمدنی ہے بینا لاغت کی لندن کی ٹرپ بھی ہے اور اس میں ایک جگہ سنکھن منتری کے نام کے آگے پانچائت کا کام باقی ہے لکھا ہے اور ایک منتری کے آگے کام دن ہو گیا لکھا ہے اور ایک منتری کے نام کے آگے لکھا ہے کہ لندن ٹرپ بھی دے گا دیکھیں کل ملا کر کے اس میں یہ لگتا ہے کہ یہ جو ابھی لڑکیاں سامنے آئی ہوئی ہیں اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور چہرہ بھی ہوگا اتنا بڑا ریکٹ چلانا مدر پردیش میں چھتیز گھڑ میں مہاراشت میں اور دلی تک میں تو یہ ان لڑکیوں کی اتنی حمد نہیں ہو سکتے اور یہ کوارڈنیشن بھی نہیں ہو سکتا لڑکیاں نہیں محلائیں ہیں یہ مطلب محلائیں ہوگا اس کے پیچھے کوئی اور چہرہ بھی ہوگا دوسری بات اگر آپ دیکھیں گے تو جہاں تک آئی ایس کا سوال ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک دو نیتاؤں کے نام تو آ جائیں گے لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں آئی ایس بھی جو برشت ادھی کاری وہ اس میں ایکس پوز ہو پائیں گے اس کا ایک کارن ہے کہ آجادی کے بعد تک سارا اگر اتحاس دیکھیں گے تو ہمیں افسر وہ آپس میں کتنا ہی لڑے پوشٹنگ کو لے کر کے کسی اور چیز کو لے کر کے لیکن اگر آکشب کی بات آتی تو پورے بیروپریسی پوری نوکرساہی ایک دوسرے کو بچاتی ہے اگر بہت ہی مصیبت آتی ہے تو کسی ایک آج چہرے کو انہوں نے آگے کر کے اور باقی سارے کے سارے لوگ نکل جاتے ہیں اور نیتاؤں پر بہت ساری چیزیں ڈال دے جاتی ہیں مجھے اس پرکرن میں بھی لگ بک اس میں پرنسیپل سیکرٹری سارے کے بیکٹی بھی ہیں تو کل ملا کر کے یہ جو ناموں کی چرچہ ہو رہی بھگوان جاننے اس میں سچ کتنا ہے لیکن اس میں سے کوئی آدمی ایکس پوج ہوگا اور اس پر کاروائی ہوگی اس بات کی مجھے سنبھاونا کم ہی دیکھتی ہے ایس آئی ٹی بھی اگر گٹھت کی گئی ہے آپ مجھے بتائیے جس لسٹ میں جس آروپ میں ایڈیشنل ڈی جی اس طرح کا نام اس میں دو نام جو لکھے ہیں تین نام یہ تینوں آئی ایس ہیں دو دو ہزار پانچ بیچ کے ہیں اور ایک آئی پی ایس دو ہزار ایس آٹھاٹی بیچ کے ہیں ان کے نام ہے ہمارے پاس نشتر روپ سے اب جس آٹھاٹی والے بیچ کے جو آئی ایس آدھکاری ہیں آئی پی ایس وہ ایڈیشنل چیپ سیکرٹری ہو گئے ہوں گے یا پرنسیپل سیکرٹری ہو گئے ہیں آئی پی ایس آئی پی ایس ہے آئی پی ایس ہیں تو وہ دو ہزار ڈی جی اسطر کے ہوں گے آئی پی ایس آٹھاٹی Okay آئی پی ایس آٹھاٹی که آگر نام ہے تو کیا کوئی ایس پی آتھکاری ڈی وی آئی ایس پی آتھکاری سب انسپیکٹر آتھکاری استر کا آتھکاری اس کی جانچ کر پائے گیا کیا وہ کہیں نہ کہیں اس کو بچانے کی تو پوری کوشش کرے گا اس میں لگتا نہیں کہ ادھیکاریوں کا نام اس میں سامنے آ پائے گا اور اس میں کوئی اور چہرہ بھی ہوگا یہ اس میں دو پرکار کی مانسکتہ ترپاٹھی جی کام کرتی ہے ایک تو کہیں نہ کہیں ادھیکاری کے اندر یا بیتی کے اندر ایک جو بھاو ہوتا ہے ایش کرنے کا یا اس کو اپن حل کے شبد میں کہیں یایاتی کرنے کا یہ ایک مانسکتہ ہے کہیں نہ کہیں ان پورسوں کی بھی ہوتی ہے جو سرل اور سجل ہوتے ہیں جو مہیلاؤں سے کہیں نہ کہیں ان کا لیہاج کر کے ان کو پرانچ مکتہ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہے وہ بیگنر کے روپے پھر جاتے ہیں بیگنر کے روپے پھر 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 جاتے ہیں جو کچھے کھلاری ہوتے ہیں بہت سارے منتری ایسے ہوں گے جو لنک تو ہوں گے لیکن ان کا نہیں بن پایا کیا نشط روپ سے اب جیسے اتنے سارے جو آپ نے نام گنایا ہے اس میں ایک آج جو پورو سانسط ہے ایک آج پورو منتری ہیں وہ اس میں کے ہیں جو کہیں نہ کہیں لیہاج کرتے ہیں اور اس لیہاج میں مہلاؤں کو پرانچ مکتہ دیتے ہیں اس میں جا کر کے وہ علش گئے چونکہ کئی بکت ایک معنی گیا ہے کہ مریادہ ندی کے اس تٹبند کی طرح ہوتی ہے کہ ایک بکت اگر ٹوٹ گئی ہے ندی کا تٹبند اگر ایک بار ٹوٹتا ہے تو دھارہ کہاں جا کر کے رکھی کس نالے میں جائے گی کس گھٹر میں جائے گی یا کسیدی سمندر میں جائے گی یا گنگا جی میں جائے گی اس کی گارنٹی نہیں ہوتی اسی طریقے سے بکتی کی مریادہ کی سینہ ہوتی ہے وہ ایک بار اگر ٹوٹ گئی تو وہ کہاں جا کر کے گئے گی اس کی کوئی کلپنہ نہیں کی جائے سکتی تو یہ دو طرح کے بکتی اس میں فستے ہیں پھر جہاں تک مہلاؤں کا اپیوگ کا سوال ہے ترپانٹی جی میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں یہ جو کمجوری رہی ہے سماج کی بکتی کی پورش کی اس کا اپیوگ تو ہر یوگ میں ہوتا ہی رہا ہے آپ اگر آنے تھا نہ لیں تو میں ایک منٹ میں دو تین اُدھارن آپ کو دہنے چاہتا پھر آپ اُدھارن دیں گے پھر ہم آپ کو سیتا جین نے ابھی ابھی کیا کہا ہے کوٹ سے نکل کے سمیں ہستے نکل کے سمیں وہ بھی دکھاتے ہیں اور پھر ایک بار پھر لے چلتے ہیں وہ الگ الگ پنوں پر ہم ایک ایک نام دکھاتے ہیں اس کو بھی سیسن کریں گے آپ اپنی بات پوری اگر آپ دیکھیں گے تو دیوکال کے سمیں افسراؤں کا اپیوگ بھی کیا جاتا تھا کتنی اروشی کو بھیجا گیا ہے مینکا کو بھیجا گیا ہے رمبا کو بھیجا گیا ہے کتنی افسراؤں کو اپیوگ اس میں کیا گیا ہے اس کے بعد اگر یوگ آپ اگر دیکھیں تو اس میں آپ اگر بسکنیاں کا اپیوگ کی بات آتی ہے لیکن یہ بسکنیاں کا اپیوگ یہ افسراؤں کا اپیوگ بسکنیا کے بعد اگر اپنے آگے چلتے ہیں جو گنکا کا اور نگربدوں کا اپیوگ سامنے آتا ہے نگربدوں کا اپیوگ بھی ایک ستی میں تو ایسی آئی جو آتا ہے احتیاس میں مغت کا اور لچھوی کے بیچ میں جب یہ تو شروع ہوا تو انہوں نے آمر پالی کو بیچ میں کیا گا اور انہوں نے کہا کہ آپ بندو سار کو روکیے تو اس نے بھی جو بھی کچھ کنڈیشن ہے اس کو کون لمبی کتھا ہے تو کل ملا کر کے پھر وہ ایک ورش تک اس کے پاس رہی اور اس نے پتر کو جنر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ مغت کا وہ ترادی کاری ہوگا اس کے بعد اگر اپن اور بھی بیچ میں چل کر کے آتے ہیں تو گنکاوں کا جو ہم کو ملتا ہے وہ ادھارن ملتے ہیں آ کر کے اس کے بعد اور اگر بیچ میں آتے ہیں تو اب یہ اس طریقے سے یہ سندریوں کے ایسے ادھارن ملتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے ایسے اپیوگ صدیب ہوئے ہیں سکندر کے سمیے بھی یہ چرچہ بہت تھی کہ سکندر نے سندری کو سب سے پہلے بھیجا تھا راج جاننے کے لیے جس نے کی پوروش کے سارے کے سارے راج جانے تو یہ اپیوگ صدیب اس طریقے سے ہوتے رہیں اور میں سمجھتا ہوں انتر کے اول اتنا آیا ہے وقت کے بدلاغ کے ساتھ بیقیوں کی حبش بڑی ہے اور یہ مہلائیں بھی بہت سارا اپنے پاس اس کو بچا کے رکھنے لگی ہیں لیکن اس میں ایک چیز مجھے آشری جاننک پر پاٹی جی لگتی ہے جو فگر کا آنکڑا آ رہا ہے وہ بہت زیادہ بڑا آنکڑا آ رہا ہے ابھی ان کے پاس لیکن ان کے پاس جبتی ہوئے ہیں یہ کئی بار کی محنت ہوگی تب جا کے اکلیب بنی ہے ہم یہ کہ سرے کی نہ تو کوئی بڑی جبتی ہوئی ہے ان کے پاس ٹھیک ہے کہ مہنگی کاریں ملی ہیں لیکن اگر کروڑوں کا لینڈین ہوا ہے پچاس کروڑ سے اوپر کا اگر فگر جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کچھ اور پراپرٹی بھی ہونا چاہیے تھی اور نگدی بھی ہونا چاہیے تھی میں ایک بار بلا دوں آپ کے ہاں یہاں پہ بی گریٹ کی کم سے کم پچیس ہیروینیں ہیں یہ اکیلے ان پانچ میں نہیں بٹ جا رہا ہے جس کے مادیم سے یہ بی گریٹ کی ہیروین آئی ہیں جیسے اگر مونکا کے مادیم سے آئی ہیں میں اس نے لکھا 30% مونکا کا 35% آرکی کا 45% اس میں سیتا کا تو یہ جن کو بلایا ہوگا یہ پیسہ ان کے پاس بھی کیا ہوگا ہاں مستط روپ سے تو جیسے بارہ کروڑ کی ہے تو اس میں موسکر سے ایک کے پاس 10 سے 50% آیا ہوگا ان دنوں ترپاٹی کی بھوپال میں یہ دو معاملے چل رہے ہیں ایک یہ ریکٹ تو ایسا پکڑایا ہے جو آئی ایس کا اور نیتاؤں کے بیچ میں بہت زیادہ سکری تھا حالی ایک ریکٹ اور ہی سہپتے پکڑایا ہے جو بیعپاریوں کے بیچ میں سکری تھا وہ دو ریکٹ ایسے پکڑا چکے ہیں جہاں تو بیعپاریوں کے بیچ میں سکری تھا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں اب پھیلنے لگی ہیں اور سماج کو بہت ساودھانی اور سترپتہ کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ان کے بستار کے لیے آپ دیکھئے کہ کتنا کھلا باتا پر ناجکہ ہو رہا ہے اگر آپ فیس بک پر دیکھیں جو کتنے ایسے کھاتے ہیں جس میں سیدھا یہ پوچھا جاتا ہے کہ کالگرس چاہیے اور کالبوائی چاہیے فون نمبر تک دیئے رہتے ہیں کہ اس کون نمبر پر آپ کام کریں تو کئی محلہ کر کے یہ جو بھارت میں جو سنسکاروں کا دیش تھا وہاں اگر ایسے کھاتے چل رہے ہیں فیس بک پر جو باقاعدہ دے رہے ہیں نام دے رہے ہیں فون نمبر دے رہا ہے کہ اس پر آپ فون کریے ہم کو تو میں سمجھتا ہوں ہم کہاں کی طرف جا رہے ہیں یہ جو آجنکتہ کی اور فیشن کی جو اندھی دوڑ ہے اس کو بجار کس طریقے سے اپیوک کر رہا ہے یہ بہت چنتا جنک بات ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی جو بات جانج جو ہے وہ ایسا ایٹی سے سمبھو نہیں ہے اس سے سارے نام مجاگر ہونا سمبھو نہیں ہے اس کو تو سی بی آئی جیسی کوئی ایجنسی اس کی جانج کر اسی سے سارے نام سامنے آپ آئیں گے بلکہ صحیح کا آپ نے ہم آپ کو آپ کو بتا دیں کہ اندور میں میڈیکل کے لئے ایمبائی اسپطال لے جاتے وقت آروپی سیتا جن نے اپنی بھارت ڈکالی پترکاروں کے فوٹو کھشنگ گران اس نے کہا کہ فوٹو کھیچھ نہیں ہوگا اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں انساف کے لئے کچھ کرو مطلب وہ سیتا جن نے کچھ بھی بولا اسے آپ سب کو میں سناوں گا لیکن انہیں اتارہ ہی سور کیا ہے کہ ہماری فوٹو کھیچھ لینے سے ہمیں پکڑ لینے سے کچھ نہیں ہونا اس میں جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا بھی تو نام اجاگر کو ایک طرح سے انہوں نے گجارش کی ہے میڈیا سے اور میڈیا کوئی ملنا چاہیے ان کا نام بھی چاہیے میں دکھاتا ہوں سیتا جن نے کیا کہا آپ نے فسایا گیا ہے آپ کے لئے 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 آپ کے ل اس کو جان بوجھ کر کے ان تینوں چاروں لڑکیوں کو کچھ ایسی بات ہو گئی ہوگی کہ ان کو فسا کر کے ایک سپوچ کر دیا اور بات ہی لوگ جو ہے آپ کو ایک بار پھر سے اس کو پول وینڈو میں دکھانے کا پریاست کریں گے جلدی ہی پوری سکرین میں دکھانے کا پریاست کریں گے کہ پوری سکرین میں دکھیں تب آپ کو کچھ اچھے سے اور بھاواز سمجھ میں آئیں گے بہرحال ہم آپ کو پھر سے ایک بار دکھاتے ہیں ان دو خاص پننوں کا ان پننوں کو جس میں کیا ہے ایک بار پھر سے آپ دکھاتے ہیں آپ کو یہ دکھئے یہ لکھا ہے میرا پیار میرا پیار یعنی انہوں نے سرے سیدھے لکھا ہے کہ پیسہ ہے میرا پیار اس کے اوپر بقائدے انہوں نے چند بھی لگایا ہوا ہے چند بھی لگایا ہوا ہے لکھا ہے سات ٹوٹل سات دساملو پانچ کروڑ مل چکا ہے چار دساملو سات پانچ کروڑ بیلنس ہے کل ملا کے بارہ دساملو دو پانچ منہ لگ بھت سوا بارہ کروڑ روپے ان کے پاس تھے اگلا پندہ میں ایک بار پھر بتاتا ہوں یہ اس میں سرمجھ دیکھے اس پاس لکھا ہے کہ مونکا کو تیس پرسنٹ آرتی کو پچیس پرسنٹ یہ تھوڑا سا اس ڈائری میں میٹھ سا گیا ہے پیتالیس پرسنٹ دو سیتہ جنوں میں سے کسی ایک سیتہ جن کا ہے جیسا کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ اتنا بھاری رقم اکیلے ان کی پاس نہیں ہے اس میں بہت ساری ریکٹ ہیں مہلائیں ہیں جو بامبی سے آئی ہے اس نے آنے جانے کا خرچ بھی ہوگا اس کو پرسکت بھی گیا ہوگا تو ایک کے پاس اگر سیتہ کے پاس پیتالیس ہے تو انت میں سب بحی کھاتا میں لیندین کرنے کے بعد دس سے بارہ پرسنٹ پندہ پرسنٹ زیادہ نہیں ہے یہ مطلب ایک سواہ اکات کروڑ ہی ہے تو ایسا نہیں ہے بہت بڑے عرب پکی ہو گئے ہیں اور یہ سالوں کی مہنف ہے ان کی سالوں کی کمائی ہے یہ یہ دھائی سال پہلے کی ان کی ڈائیری ہے لگوار دھائی تین سال پہلے اگلا پیش ہم آپ کو پھر سے دکھاتے ہیں یہ ایک ڈائیری جس میں ملا ہے جس میں ہتیس گڑھ کے پانچھی لکھا ہے ہتیس گڑھ کے پانچھی اسی طرح مددیس اور دوسرے راجیوں کے بھی لکھے ہیں لیکن وہ ہمیں ہائنڈ رائٹنگ نہیں مل پائی ہے جو ہماری جانکاری ہے اس کے انسار دوسرے راجیوں کے بھی بھردیس کے پانچھی اس طرح کا کوڈ ورڈ اپیوک کرتے تھے اگلا ہم پھر سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہ مونکا کلائنٹ لکھا ہے یہ جو مونکا کے کلائنٹ تھے ان کو نیچے درس آیا گیا ہوگا مونکا کلائنٹ بقائدے اس میں یہ جرور بیل کا چند جرور بناتے ہیں پریم کا چند ہے کہ کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم لیکن اس طرح کا چند جرور بنا مونکا کلائنٹ اس میں لکھا ہے اسی کے بغل میں لکھا ہے جو مل گیا ہے اور دونوں چیزیں لکھئے ہیں اگلا پیش ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ پورو سنگھن منتری ہے بہت پاورپل ہے ہمارے پاس ان کا نام بھی ہے لیکن میں بلکل بھی یہ نام نہیں دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ان کے ہاتھ کی لکھی ڈائری ہے پورو سنگھن منتری بھاچپا کیا ہے پورو سنگھن منتری بھاچپا کی لکھا ہے انہوں نے دیڑھ کروڑ روپے دے دیئے تھے اور لگ بھاک پانچ کروڑ روپے ان کا بکایا ہے ساتھ میں پنچایت کا کوئی کام ان کا تھا اگر دھن سے پڑتال ہو تو پتا چل جائے گا پنچایت کے کام میں ان سنگھن منتری بھاچپا یہ سائٹی کو تو یہ پندہ ملی گئے ہوں گے ڈائری مل گئی ہوگی کہ کون سا کام کروایا ہے یہ ہے ان کے آروپ کا اس کو مانتے ہیں آپ اگر ہوتی جی یہ آروپی ہیں پنچایت کا کام اگر کرا پیسہ دیا ٹھیک ہے لیکن پنچایت کا اور نشیط طور پر کوئی ان لیگل کام ہوگا یہی میں کہہ رہا تھا ان لوگوں نے جو کام کیا ہے تو کسی کا حق مار کر کے کام کیا ہوگا اور جس واجب امیروار کا حق مارا ہوگا ان کے کہنے پر جو مونکا لکھا ہوا ہے اس میں اوپر سب سے اوپر تو مونکا کے بارے میں آج یہ بھی کھلا سا ہوا ہے کہ وہ نہ کیول دوبائی جاتی تھی بلکہ وہ ایک بار بانگلہ دیج بھی گئی تھی اس کے پاسپورٹ سے کھلا سا ہوا ہے کہ وہ بانگلہ دیج بھی گئی تھی اب ایسائیٹی اس بات کی جانچ کرنے میں لگی ہے کہ وہ بانگلہ دیج کس لیے گئی ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہیں اور جو کام جو کروائے گئے پیسے لیے ان کو بلیک میل کر کے یہ ایک الان بات ہے تفڑی لیکن جو کام کروائے ہیں کام کروائے مطلب کسی واجب امیدوار کا حق مار کر کے ان کے کام کروائے اور سرکاری کھجانے پر بھی اس کا اثر پڑا ہوگا ہے جس کو گلت طریقے سے کام دیئے گئے اور گلت طریقے سے ٹرانسر پوسٹنگ کی گئی ہوگی کسی دباؤ میں کی گئی ہوگی بلیک میلنگ کا شکار ہو کر گئے ہم آگے دکھاتے ہیں ایک بات لگتی ہے کہ اگر وہ دوبائی گئی ہے اور بنگلہ دیج گئی ہے تو وہ کسی نہ کسی بھی ساتھ گئی ہوگی وہ اکیلی نہیں گئی ہوگی کیونکہ ان دیشوں میں لوگ جو گھومنے خاص طور سے دوبائی میں جو لوگ گھومنے جاتے ہیں ان کا اددش کیا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے تو کسی کے ساتھ گئی ہوگی اس میں یہ پتہ لگانا بھی جروری ہے کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہوگی لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی چہرے بڑے ہیں جن کے لئے یہ لڑکیاں کام کرتے ہیں یہ بڑے چہر ہیں نہیں یہ بڑے بڑے یہ بڑے چہرے اس میں بالکل آپ سوچ رہے ہیں یہ بڑے چہروں کو جو فسا لیا ہے ان کے مادھم سے یہ بچتی رہی ہے جو مجھے لگتا ہے کسی بات ہوگی یہ بلکل صحیح کہ آپ نے یہ چونکہ اس میں دیکھیں جہاں پر IES IPS عدھکاری ہوں منتری ہوں یہ تو بڑے چہرے اپنے آپ میں ہیں اور جو آج تک یہ بچتی رہی ہیں اس کے پیشے ریجن بھی آئی رہا ہے وہ تو جس طرح سے ایک سینئر IES عدھکاری پی سی میڑا کا جو کلپ آیا ہے اس کے بعد سے سکتری ہوئے ہیں لوگ کہ کہیں یہ کوئی بڑا خلاصہ نہیں ہے بار بار لوگوں کو بم پھوڑتی رہیں گے دوسرا کیا ہے کہ جس طرح سے اندور میں جو ہے وہ ہربجن سنگھ کو کو جس طرح سے بلیک میل کریں تین کرونے پیہ مانگ رہے کی تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ ان کی دیمانڈ بھی دن با دن بڑھتی جا رہے جو اس کے پیشے ریجن ہے ان کے سوق بڑھتے گئے مہنگی مہنگی گاڑیاں ان کے پاس ہیں تمام چیزیں ہیں تو خرچے بھی اسی حساب سے ہیں تو ہم کو لگتا کہ جو لین لین کا جو وعلوم بڑھ رہا تھا وہ ان کے لئے پریشانی کا سبب تھا منوزی جس طرح سے مدد پردیس میں اسائیٹی کٹیت ہو گئی جانچ ہو رہی ہے اس میں چھتیل کڑو مدد پردیس کی دونوں نام ہیں کیا وہاں بھی کوئی الگ سے سپسل ٹیم بن رہی ہے جو اس کی جانچ کرے دیکھئے اس سمبن میں گریب منتری تامردہ ساہو سے بھی بات کی گئی تھی اور مکہ منتری بھوپیس بغیل سے بھی اس بارے میں بات چیت کی گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ جو مدد پردیس میں اسائیٹی کٹیت ہوئی ہے اور اس کا کوئی ٹھوس نشکر ساتا ہے جس میں چھتیزگار کا کنیکشن ثابت ہوتا ہے تو اس اس تحتی میں جرور سرکار جو ہے اس کی الگ سے جانچ کرائے گی اور جو بھی اس میں لپت پائے جائے گا ان سب کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ پچھلے ایک سبتہ سے یہ ہر جگہ چاہے وہ راجزیتک گلی آرہا ہو پرساسک گلی آرہا ہو سبھی جگہ یہ چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے اور لوگ جو ہے خوب اس بارے میں جو ہے کانا پھوسی کر رہے ہیں اور یہ جتا رہے ہیں کہ جو مدد پردیس میں ٹرائپ میں جس طرح سے لوگ بڑے بڑے لوگ پھوسے ہیں وہی گینگ کے لوگ ٹرائپ میں بھی بڑے بڑے لوگ کو پھسا چکے ہیں اس طرح کی چرچہ عام ہے اور اس سبتہ میں سرکار نے اسپست کیا ہے کہ جو مدد پردیس میں جو ایسائیٹی گھٹیت ہوئی ہے اور اس کا کوئی کنکلوزن نکلتا ہے کہ اس کے ٹرائپ سے تار جڑے ہوئے ہیں اور ٹرائپ میں بہت لوگ پھسے ہوئے ہیں تو نشطر طور پر ایسے لوگوں کے خلاف کروائی کرنے کی بات مکھی منتری نے بھی کہی اگری منتری نے بھی کہی آپ تو کھلاسہ کر چکے ہیں کم سے کم تین آئیے سے آپ نے بھی وہاں کھلاسہ کیا ہے کہ پھرگ رہے ہیں وہ تو بات کی بات ہے اب آگے دکھاتا ہوں ایک پورو سانسدھی ہے جنہوں نے کس پارٹی کے ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن پورو سانسدھ ہیں انہوں نے پچاس لاکھ ایک بار میں دوسرا پیج آ گیا تو یہ پورو سانسدھ انہوں نے پچاس لاکھ دے دیا تھا پچھتر لاکھ باقی یہ تب کی ڈائری ہے دو سال دائی سال پہلے کی تین سال کی تو یہ پچاس لاکھ دے چکے ہیں انہی کا سب سے کم ہے اب اس کے آگے دیکھیں ایک ایپی ایس سدھکاری ہے انہی سو اٹھاسی بیعت کے ہیں انہوں نے دھائی کروڑ سرما جی دھائی کروڑ دیئے ہیں ڈیرھ کروڑ باقی ہے تو یہ ایک دن میں نہیں ہے ہمیں لگتا ہی ایک آس سال کی ڈیل کر لیتے تھے نشت روپ سے یہ جو پیسہ ہے یہ ایک لمبی ڈیل ہے اور اس میں بہت سارے کام رہے ہوں گے اور بہت ساری اپیوگیتہ رہی ہوگی اور تب یہ اتنا فگر اس میں دکھ رہا ہے اور اتنا اس میں باقی ہے جو قسطوں میں گیا ہوا تو میں سمجھتا ہوں یہ باقی بہت یہ چنتا جنک بات ہے اور یہ ٹھیک بات اگنی ہوتری جی نے کہی کہ انہوں نے اگر جو کام کیے ہوں گے اس میں کہیں نہ کہیں جائج کاموں کو پیچھے کیا ہوگا اور یہ ناجائج قسم کے کام ہیں وہ اس میں زیادہ ہوئے ہوں گے اور اس کی واقعی سکتی سے جیسا کہ وہ کہہ رہی تھی جو آپ نے دکھایا ہے جن دور میں مرکال سے مونکا کا بیان دیا سیٹا کا دکھایا کہ اس میں بڑے لوگ انبال میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے بڑے لوگوں کی جو انبالمنٹ ہے اس کی جانکاری ہونا ہی چاہیے اور ڈائیری کے جس طریقے سے پنے بجار میں ہیں آپ کے پاس بھی ہیں اور لوگوں کے پاس بجار میں نہیں ہے میں پھر آپ کو بول رہا ہوں بجار میں بھی نہیں آیا ہے تو کہیں گے اس طریقے پنے آ گئے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں بجار میں نہیں بھائیسا پھلتے ایک بار بتا بریے آپ ہمارے چینل کو کیوں خوزی نہیں مان رہے ہیں آپ دار بار بول رہے ہیں بجار میں بجار میں چرچہ ہے یہ پنے نہیں ہے پہنی بار سوراج اکسپس دکھا رہا ہے دیکھیں کل ملا کر کے سوراج اکسپس ہمیشہ ایکسکلیٹیو خبر لاتا ہے وہ خوزی ہے اس لئے تو سوراج اکسپس کا اس میں نام ہے تو کل ملا کر کے ماننے کے اگر سوراج اکسپس ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں پولیس کے ادھیکاری میں نام نہیں ہے سوراج اکسپس کا بھائی سابدہ پنے دائری میں سوراج اکسپس کا نام ایسے کاموں میں ہو بھی نہیں سکتا یہ مجھے بہت اس بات کا اندازہ بہت ہے تو جو لوگ سوراج اکسپس دیکھ رہے ہیں پولیس کے ادھیکاری سائٹی کے ادھیکاری ان کو بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اور اس کو گمبیرتا سے لے کر کے بات کو آگے بڑھانی چاہیے ہم آگے دکھاتے ہیں ایک منتری مدی پردیس کے ہیں کچھتیز گڑ کے ہیں اس بات کا ہم کھلاسہ کر رہے ہیں اور نہیں ہم نام کا کھلاسہ کر رہے ہیں ان منتری کو دیکھئے سرما جی تین کرون روپے ان نے دے دیا دو کرون دینا ہوا کی ہے اور کام بھی ڈن ہو گیا ان منتری کے پاس بہت بڑا بیبھاگ تھا اور کام ڈن مطلب نشتی طرح سے جب اس طرح پیسے لے رہے ہیں تو کم سے کم ہے دو چار پانچ کروڑ تو کام ہو گئی سرما جی آپ سے بارہ کروڑ میں آپ پریسان ہو رہے ہیں کہ تبہت زیادہ رکم ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ہوگی آپ نے دیکھی کیا ایک ساتھ میں نے سوالی ہوتا ہے پچاس لاکھیں کھٹا نہیں دیکھا پچاس لاکھیں کھٹا نہیں دیکھا سوالی گروپ سے میں نے اسی نہیں چوکا بہت بڑی رکم انہوں نے کرا کیا ہوگا چونکہ بڑی رکم کے لئے خرچے بھی ہوتے بڑے چاہیے لیکن پھر جیسا کی ابھی جو سامنے اپنی باتشیت میں آرائک انہوں نے لبی لبی یاترائیں کی ہیں پھر ان کے خرچے بھی اس سے ساپ کے ہوں گے انہوں نے اس طرح کا خرچ کیا ہوگا پھر اس کے علاوہ بھی پھر پارٹی جی یہ دین تو پکڑا بھی چلی گئی بہت سے ایسی باتیں ہیں آپ نے بھی محسوس کیا ہوں گے میں نے بھی محسوس کیا ہوں گے ہمارے اگمیوتری جی نے سریباستب جی نے بھی محسوس کیا ہوگا راج نیتے میں بھی ایسے کئی چہرے آئے ہیں جنہیں پرد پرتشتہ ملی ہے ایسے چہرے بھی آئے ہیں اچانا کسی کو ٹکٹ ملایا ہے اچانا کسی کو منتری بنا لیا گیا ہے تو ان سب کے پیچھے اسی طرح کی کہانیاں بہت ساری ہو سکتی ہیں یہ تو ایک پارٹی کی سمیشن میں رہے چکی ہیں ہم بڑے پر پر ہم نے سکت روپ چاہر سنگھن منتری اس طرح کا کوئی بیٹی انبالب ہے اس کا تو چکی نام آ گیا اور دوسری پارٹیوں کی مہارے مورچہ کی مہا منتری رہی مدھا پریش کی بھارتی جنٹر مہارے مورچہ کی بھی رہی تو اس کاراڑ ان کے کنیکشن جیدہ تر اس میں جیدہ ترکہ ابھی ہمارے پاس ڈائری ہے تو بھاچپا کے ہی نیتا ہے کانگریس کے نہیں جیدہ پروپک جو اس طرح کی طرف ہوتے ہیں ہمیشہ سفتہ روپ دل میں گھس کر کے پر پرتشتہ لے لیتے ہیں کسی بھی طریقے سے اور اس کے بعد ان کا ریکٹ چلاتا ہے تو یہ ہمیشہ جب بھی جو دل بھی سرکار میں رہتا ہے اس کے ساتھ یہ سمسیاں رہتی ہے اور ان کے سامنے کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہوتا جس سے وہ یہ دیکھ سکے تو جو گھٹی آ رہا ہے بڑیا مدھر بن کر کے میٹھا بن کر کے اچھی بات کر کے وہ اچھا ہے کہ برا ہے وہ ماریچ ہے کہ ستموچی سادو ہے اس بات کے کوئی جیسے آپ کیا سوچتے ہیں پھر ہم دوسرا پیج بھی ڈکھاتے ہیں کیا سوچتے ہیں آپ اتنا پیسہ دیکھیں کرلو مہی ہے کہ آپ بھی کم آپ تو ہزار والے ہیں آپ تو ہزار تو نہیں سوچ رہے ہیں نہیں نہیں جو ڈائری میں جس طرح سے لکھا گیا ہے جو درسا رہا ہے وہ کروڑ سے نیچے تو ہی نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ جو پشتر اور پچاس کی بات نہیں ہوتی تو یہ تو پکا ہے کہ یہ جو ہے کروڑوں کا معاملہ ہے اور ابھی اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے نام اجازت کیا کیونکہ ہمارے پاس ڈائری ہم نے ابھی کیول دو ہی پرنے دکھا ہیں اور جب بھی جو روتو سوراج اکشتر ہمیں کا کوشش کرے گا کہ سچائی کو سامنے لانے کا بھی آس کرے گا تو یہ ایک طرح سے اس طرح کا ان کا جال تھا پورا ہم یہ نہیں مانتے ہیں اگر کسی سنگچن کے مادیم سے بھی ان کی ان کی ہوئی ہے تو اس پارٹی کے نیتا کا بھی تو دائیت بنتا ہے جس ادھیکاری کے پاس یہ کام کرانے جاتے ہوں گے ان نیتاؤں کے کہنے پر اس ادھیکاری کا بھی تو ایک دائیت بنتا ہوگا بھلے ہی ان کا کام کرے لیکن اس طرح کے کر رہے ہیں میں نے کہا کہ جیسے سرما جی نے پہلے بتایا بھی کہ یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے اور پہلے دیو لوگ سے شروع گیا یہاں تک لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے راج ستہ اور تمام چیزوں کیلئے کرتے تھے یہ تو اکتما کامن ہو گیا ہے معاملہ یہ پہلے سے کیلئے راج ستہ پہلے سے بہاوری ہے یہ تو اکتما کامن کر دیا ان لوگوں نے اور اس طرح کا کیا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ کارید تین چار سو بہت سارے اکباروں میں آکڑے تو بڑے بڑے آ رہے ہیں لیکن اسائیٹی کس نسکر پہ پہنچی کی یہ سمجھنے والی بات ہے کیونکہ یہ سب سے بڑی بات اسائیٹی کی ہے جانچ کہاں تک لے جاتی ہے ہم کو لگتا ہے کہ ابھی سے بھی اس کو دبانے کا پریاد شروع ہو گیا ہے تو آپ نے پنے کھول دیا ہو سکتا ہے کہ یہ پنے بھی نہیں کھولتا منوت جی ابھی میں ایک منتری کا تو بتایا ہوں اور تھٹیگڑ کے تو ایک ہائی ہے تو یہ جو آپ بتائے ریسٹ ہاؤسوں میں رکھتے تھے تو کیا ریسٹ ہاؤسوں میں ہی یہ اس طرح سے ہوتا تھا یا بڑی بڑی خوٹلیں بک رہ ہوتی تھیں دیکھیں دھمتری کے ریسٹ ہاؤس میں اس طرح کی کئی پارٹیاں ہوئی تھی وہاں پر کچھ مہنے پہلے ایک معاملہ بھی کھلاسہ ہوا تھا ایک اسطھانی مہلہ جو کی بڑے بڑے افسروں کو بلیک میل کرتی تھی اور ایک ہنی ٹریپ کا ایک معاملہ ونی بھاگ کے ایک بڑے افسر کو وہ بلیک میل کرتی تھی کچھ دنوں بعد ابھی چار پانچ مہنے پہلے اس موڈل کی ہتیا کر دی گئی تھی اور اس میں جو پولیس کی جانت ہوئی ہے اس میں اس بات کا کھلاسہ ہوا ہے کہ سویتا جین نام کی کوئی مہلہ مددیش سے آتی تھی جس مہلہ کا مرڈر ہوا تھا اس کے ساتھ اس کے اچھے کنیکشن تھے اور یہاں کے دھمتری کا جو ساتھ کی ریس ساؤس ہے وہاں پر بڑی بڑی پارٹیاں ہوئی تھی جس میں کئی نوکر شاہ سامل تھے ایک پورو منطری شامل تھے اس طرح کی باتیں جو ہے پولیس کیالہ دیکاریوں نے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ اس طرح کی پارٹیاں ہوتی تھی اور سویتا جین اور ایک مونکہ یہ دو جو مہلائے ہیں وہ یہاں پر اس پارٹی میں شریک ہوئی تھی تو نشی طور پر یہ کنیکشن کہیں نے کہیں اسٹیبلیسٹ ہے جو پولیس کیالہ دیکاری بتاتے ہیں اس کے مطابق مونکہ تو سرکاری گباہ بن گئی ہے اور وہ ان کی عمر مسکر سے ابھی اٹھارہ انیس سال کی ہے اور جس کا مرڈر ہوا اس کا نام کیا تھا میں آ سکتا ہے نام میں جس لڑکی کا مرڈر ہوا ہے اس کا نام کیا جو مرڈر ہوا تھا وہ کچھ یادہو کاجل یا کچھ اس طرح کا یادہو کوئی لڑکی تھی اس کے کئی سارے معاملے سامنے آئے تھے اور اس کی ہتیا میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ پریجنوں نے ہی جس طرح سے اس لڑکی کے قارن پریجن بدنام ہو رہے تھے تو بھائی کے اوپر یاروپ لگا ہے کہ اس نے ہی ہتیا کر کے لاس جنگل میں پھینک دی تھی کافی دن بعد اس کا یہ کھلاسہ ہو پائے تھا کہ یہ وہی موڈل ہے جو کہ لوگوں کو اپنے ٹریپ میں پھساتی تھی اور ان سے پھر موٹے رقم وصولتی تھی آج ٹھیک اسی طرح کا ایک اور کیسے رہیپور میں کل رہا تھی ایک ایف آئی آر درج ہوا ہے جس میں ایک جو چھاترہ ہے جو کی ڈینٹسٹ کی چھاترہ تھی اس نے بھی اپنے ٹریپ میں ایک ویاپاری کو پھسایا تھا اور ایک کروڑ روپے سے زیادہ کی وصولی وہ کر چکی تھی ہے اور جس طرح سے مدد پدیش میں معاملہ آیا اس سے اس کاروباری کا شاہد بڑھا اور اس نے کل رات ایف آئی آر کرایا تھا اور آج اس لڑکی کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے تو پورے چاروں طرف یہی ایسی بات کی چرچہ ہے ہنی ٹریپ ہنی ٹریپ اور ہنی ٹریپ ہنی 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 ہم ایک اور پیز دکھاتے ہیں آپ کو جس میں کچھ آئی ایس حضیقاریوں کے اور کچھ منتریوں کے نام ہے دوسرا پیز میں دکھاتا ہوں یہ ہے آئی ایس حضیقاری دو ہزار پانچ بیعت کے ہیں انہوں نے تین کروڑ دے دیا ہے اور ایک کروڑ ان کا لینا بات چیتھا سرما جی یہ دو ہزار پانچ بیعت کے ہیں کئی مہتکون بیبھاگوں میں رہے ہیں یہ سکیٹری رینک میں پہنچ چکے ہیں اور کئی بڑے بڑے ملائیدار بیبھاگوں میں رہے ہیں تین کروڑ دے دیا ہے ایک کروڑ لینا باقی ہو اسی طرح دوسرے آئی ایس حضیقاری ہیں یہ بھی دو ہزار پانچ بیعت کے ہیں ان کے اس میں لکھا ہے کہ حوالہ کے مادیہم سے گووہ میں دو کروڑ روپے دیا جائے گا مطلب یہ لڑکیاں گووہ بھی گئی ہیں اور گووہ کی ہو سکتا ہے گووہ کی لڑکیوں کو بلائی گیا ہو پہینہوں کو بڑا دھائی کروڑ انہوں نے کیس دیا اور ساتھ میں اس کے ساتھ انجیو میں پارٹنر بھی رہے اور انجیو کے مادیہم سے پانچ باقی ہے بھی بہنے پانچ کروڑ اور باقی ہے بہنے اور یہ بھچپا کے ہی منتری ہیں سارے پور منتری ہیں لکھایا میں نے پور منتری یہ پور منتری ہیں اور ان کے پاس بڑا بھاری بھرکم بیبھاگ جن صاحب نے دھائی کروڑ دیا ہے انجیو کا کام بھی ان کے اس میں اچھا خاصا ہے ایک اور جو آگے لکھا ہے اب منتری پر 36 گھر میں سے ہی ہے یہ ماملہ پور مکھ منتری کے یہ آئی ایس ادھکاری نہیں ہے لیکن ادھکاری ہیں اور کافی نکتست منتری کے رہے ہیں انہوں نے بھی 75 لاکھ دے دیا پتیس ان کے آگے بھی باقی ہے یہ مکھ منتری نیواز کے اردگرد ہی رہتے تھے مکھ منتری کے بڑے خاص مانے جاتے تھے ان کے ساتھ میں تھے اور انہوں نے پچھتر دے دیا پتیس باقی ہے ان کا اب آگے دیکھئے اب یہ چاہب صاحب چلے ایک پور منتری ان کے پاس بھی بڑے بڑے بی بھاگ رہے ہیں انہوں نے تین کروڑ دے دیا اور ساتھ میں بولے لندن چلتے ہیں لندن ٹریپ کا خرچہ میرا درمہ جی اب کیا کہیں گے ایک لندن ٹریپ میں ایک دو تو جائیں گی ایک دین آئے ان کے ساتھ جو میں نے پہلے ہی کہا کہ جیسے دوگئی گائے یا لندن گائے یا گوہ گائے یہ کسی میں کسی کے ساتھ ہی گئی ہوں گے یہ رڑکیں اپیلے نہیں گئے لوگ ان کو لے کر کے گئے ہوں گے اور اس میں پول ملا کر کے سارا ایک پورا سسٹم جیسا بن گیا ہوگا جیسا کہ ایاشی جیسا ایک سسٹم بن گیا ہوگا اس میں یہ منتری ہیں پوربائی ایسا ادھیکاری ہیں یا مکھ منتری کا کوئی ادھیکاری ہے یہ پورا کا پورا سسٹم بن گیا اور بیچ میں تو ابھی آپ کو کر دھیان ہو تو قریب مدی پردیش میں سو پچاس ایسے انجیو ہیں جو فرجی انجیو ہیں تیبل کاغج پر کام کرتے ہیں اور ان کو کروڑوں روپیہ گرانٹ ملتا ہے مدی پردیش سے بھی الگ الگ کاموں کا اور کینزے سے بھی ملتا ہے تو سوابک روپ سے اس طرح کے یہ جو انجیو لڑکی ہیں یہ مہیلہ چلا رہی ہوں گے تو انجیو کو بھی گرانٹ تاکہ اس میں منتری کو یا ادھیکاری کو جیب چنا دینا پڑے اور وہ سرکاری خرچے سے اس میں پیسہ اتنا چلا جائے کہ سارے ان لوگوں نے ایسے راستے اس کے نکال رکھے ہیں بلکو بلکو ہم ایک بار پھر ہم سے تجین کی ایک بار پھر فلسکر میں بھائیٹ سناتے ہیں کیا کہ رہے ہیں آپ نے کچھ انقراب کے لئے کریے اس کوٹو بھی کوٹو بھی آپ کو جا فضائے گیا ہاں آپ کو جا فضائے گیا ہم لوگوں جلا ہوں گا اس کے پچھ بڑے لوگ جو ہم لوگوں بسانا چاہے چلے آپ لوگوں بسانا چاہے آپ کو فضائے گیا آپ کو جا فتایا رہے گا؟ ہاں ہم لوگوں کو فتایا رہے گا چلا ہم لوگوں کو پتایا رہے گا جوتری زیر یہ ہسپٹل سے نکل رہی ہے میڈیکل چیک اوپ کے بعد ان کو کوٹ لے جا رہا لے جا رہا مجھے لگتا ہے ہسپٹل کے یہ شورٹس ہے جب وہ میڈیکل چیک اوپ کے بعد بہار نکل رہے گا جی 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 وہ تو ساف ہے دیکھئے کہ یہ اکات بڑے آرچے بھی ان کے حصے داری رکھتے ہو اس پیسے میں جیسے پاریسان ہونا ہے بارہ کورو بارہ کرو دیکھیں جو پانچ جو محلائیں پکڑی گئی ہیں ان محلائوں کے جو شکار تھے ٹوٹل وولیوم ترپارٹی جی ٹوٹل وولیوم بہت بڑا وولیوم چار سو سے پانچ سو ویکتی ان کے شکار تھے چھوٹا موٹا وولیوم نہیں ہے چھوٹا سے پانچ سو لوگ مطلب یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کهوال مدبریز یا کهوال 36 گاڑ ہو تکتا ہے جیسے مہاراشت کی بھی بات آرہی ہے یا راجستان کی بھی بات آرہی ہے تو بہت سے بڑے اس میں جو ہے ان کا ریکٹ فیلا ہوئا تھا اور یہ پانچ محلائیں پکڑی گئی ہیں اور بہت سے جو بولیوم کی جو ہیروینیں ہیں جو بی گریٹ ان کے ابھی پکڑ میں نہیں آئے ہیں یا بہت سے ایسے آروپی ہیں جنہوں نے گلت کام کیا ہے اور حسنوں کے جال مپاس کر کے جس طرح لوگوں کو غیر واجب لاب پہنچایا ہے تو ان سب کو بھی آروپی بنانا چاہیے اور ان کو بھی جیل کے سیکھچوں کے پیچھے پہنچانا چاہیے لیکن مجھے نہیں لگتا جو پچھلے جو ازاران دیکھے جائیں تو ابھی تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح کے جو محلی ٹرپ کے جو معاملے آئے ہیں پہلے بھی جو آئے ہیں اس میں بھی کبھی کچھ ہوا نہیں اور سارے معاملات دبا دیا جاتا ہے یہ سب یہ تو بند پلے سے جاتی تھی آپ کے چھتیزگڑ میں ہرکم بچا بیا انہوں نے لیکن کیا چھتیزگڑ کی بھی کچھ محلائے ان کے ساتھ ملتی جنتی تھی دیکھیں جیسا کہ میں نے بتایا ایک موڈل یہاں پر تھی چھتیزگڑ میں جن کے ٹرپ میں کئی لوگ پھسے تھے اور اس سمبند میں بلیک میل کی ایک شکایت بھی ہوئی تھی قریب تین سال پہلے ہوئی تھی اور اس کی جہاں چل رہی تھی اس میں اس موڈل کو گرفتار بھی کیا تھا اور تو نشط طور پر ان لڑکیوں کے جو اندور کی لڑکیاں ہیں ان سے ان کا کنیکشن تھا اس بات کا کلاسہ بھی حالی میں پولیس کے ایک بڑے عذیکارے نے کیا تھا اور ساتھ میں ایک اور کسی محلہ کا نامہ سے دو محلائیں جو ہے وہ لگاتار اس موڈل کے جن کی حدتہ ہوئی ہے اس کے سمبھرک میں تھی تو نشط طور پر دونوں راجیوں میں یہ ملا جولا کھیل چلتا تھا اور ابھی جب اس بات کے اور جانش پر تال ہوگی اس کے بعد نشط طور پر جس طرح سے ڈائری میں بھی جیسا کہ آپ نے بتایا کچھ ایک نام چھتیز گڑ کے ہیں لیکن حالکہ ہم نے کلاسہ نہیں کیا ہے تو نشط طور پر یہ جو ہنی ٹرپ ہے اس کا جال دونوں ہی راجیوں میں اس کے علاوہ باہری راجیوں میں بھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ڈائری کے کچھ پنوں میں مہاراست کے سنکیت ملتے ہیں مہاراست کے ہیں مہاراست کے چلی ہمارا سماعت ہو رہا ہے نشط طرح سے جو آپ نے پنے جو گاڑ کیے ہیں جیسے بھی یہ آپ نے نکال لے ہوں یہ باقی بہت ایکسکلوسیف کام ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ پترکاریتا کے درستی سے بہت ایک اونچا کام ہے ایسا سمجھت نہیں ہے بہت سادھرن طریقے سے میں آپ کو آپ کی پترکاریتا کی اس معاملی میں پرسنسہ تو کرنا ہی چاہوں گا کہ آپ نے بلکل اتنے ایکسکلوسیف پنے جس کی سمجھتا ہے یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اسائیٹی کے پاس بھی یہ نہ ہو آپ نے نکالے اور اسائیٹی کو دیکھ کر کے یہ پوری سمجھت کی ٹیم نے ملکے کام کیا میں تو یہاں صرف بیٹھا ہوں باکہ جو کھیل میں کام کر رہے ہیں وہ لوگ لاکے دیئے ہیں چلی بہت بہت دھنیواز سرما جی آپ کا گنہتر جی آپ کا سرازتہ جی اور منوز بہت بہت دھنیواز آپ کا ہم لوگ چرچہ میں سے شریک ہوئے تو ہنی ٹریک کان پر ہم نے جو بڑا خلاصہ کیا ہے وہ تو بس ایک سروعات مات بھر ہے سرازتہ کی کئی ٹیویش کان